امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک ربایت کو نکل کیا ابواب القدر کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مرمی بہت اہم حدیث ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الاللہ من المؤمن الضعیف و فی کل خیر یقیناً طاقتور مؤمن جو ہوتا ہے المؤمن القوی طاقتور مؤمن خیر و احب الاللہ یہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کس سے من المؤمن الضعیف کمزور مؤمن کے مقابلے میں و فی کل خیر خیر دونوں میں ہے اس لیے کہ طاقت اور مؤمن بھی یہ بھی اپنی جگہ کے پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے اور کمزور مؤمن بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہے دونوں میں خیر ہے اتنا فرق ہے کہ کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ مؤمن زیادہ پسندیدہ ہے المؤمن القوی جو طاقتور ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اور یہ طاقت اور توانائی انرجی کونسی ہونا چاہیے ایمان کی ہونا چاہیے آدمی کا جسم طاقتور ہے لیکن اس کے حوصلے اگر کمزور ہیں تو کیا فیدہ اصل و طاقت اس کے ایمان کی طاقت ہوتی ہے جس کو اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے ان بازووں میں در اصل و طاقت ایمان کی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے پر اعتماد کی طاقت ہونا چاہیے جب یہ طاقتور ہوں گے حوصلے جوا ہوں گے ہمتِ آدمی کی شباب کے پر ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا المؤمن القوی طاقتور مؤمن جو اللہ کے پر مضبوط ایمان رکھتا ہے یہ کمزور ایمان والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے